ہلو فرینڈز ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ اس طریقے کے کولر ہم کس طریقے سے بنائیں تو اس ویڈیو کو شروع سے ان تک دیکھیں اور یہ کولر ہم بتائیں گے آپ کو کس طریقے سے بنائیں اس کی آپ شیپ دیکھیں یہ اریجنل کولر ہے جس طریقے سے اریجنل کولر بنتا ہے اس طریقے سے اس کی کٹنگ ہوئی ہے اور ہم آپ کو بتائیں گے کہ اس میں یہ ڈیسائن کس طریقے سے لگائیں تو آپ اس ویڈیو کو شروع سے ان تک دیکھیں جب ہم یہ کولر اس طریقے سے لگاتے ہیں تو اپنے آپ یہ شیپ لے لیتا ہے اور فس کے اس طریقے سے یہ کھڑا ہو جاتا ہے تو یہ ہمارا اریجنل کولر کہلاتا ہے تو اس ویڈیو کو آپ شروع سے ان تک دیکھیں ہم آپ کو ہر بات بتائیں گے کون سی بات کس طریقے سے ہم کریں تو چلیے یہ شروع کرتے ہیں تو دیکھیں سب سے پہلے ہم آپ کو دکھاتے ہیں یہ ہم نے کولر کٹ آئے یہ باتائیں گے کس طریقے سے ہم نے یہ کٹا ہے اور یہ دیکھیں یہ کولر اسٹینٹ کہلاتا ہے ٹھیک ہے یہ والا ہمارا پیس کولر اسٹینٹ کہلاتا ہے اور اوپر والا ہمارا کولر کا پیس کلاتا ہے تو یہ دیکھیں اس طریقے سے یہ اوپر کے سیڈ میں لگنا ہے اور یہ جو آپ کو دیکھ رہا ہے یہ تو یہ ہم نے اس لئے کٹی ہیں یہ ہم کونے پر لگا دیتی ہیں اس سے ہمارا جو کونے ہوتے ہیں وہ ملتی نہیں ہے ٹھیک ہے تو یہ لگانا بہت جروری ہوتی ہیں کولر میں تو یہ ہم لگا دیں اور یہ والا اس کو ہٹا دیکھیں گے ہم اب دیکھئے سب سے پہلے یہ والا پیس جمائیں گے اور یہ والا ہمارا دوسرا بکرم ہے تو اس سے یہ بلکل سافٹ ہوتا ہے کپڑے کی طرح پیسٹنگ والا بکرم ہی ہوتا ہے تو اس اوپر ہم ڈراؤ کریں گے ڈیزائن کے لئے کیسے ہمیں ڈیزائن ڈالنا ہے تو وہ ہم ڈراؤ کریں گے تو سب سے پہلے ہم اس کا چار طرف سے ڈراؤ کریں گے اس طریقے سے سب طرف سے آپ ایک بڑا ہمارک لگا کے اس کو اچھے سے ڈراؤ کر لیں پہلے اس طریقے سے آپ کا بلکل بھی کولر ہلنا نہیں چاہیے ونہا آپ کا یہ بیکار ہو جائے گا اس طریقے سے ڈراؤ کریں اس کے بعد میں دیکھیں ہم بتاتے ہیں کس طریقے سے یہ کرنا ہے آپ پہلے تو یہاں پہ کھٹکا لگا لیں ، ایک ہم نے کھٹکا لگا لیا ہم نے یہ کھٹکا لگا دیا اب دیکھیں اس نے بنا ایک کیسے اگر ہم نے یہاں سے یہاں کے ہم نے ڈھائن چوڑائی رکھی دو لائنے چھیدیں ڈھائنچ چوڑائی سے یہاں سے ہم نے اپنینچ نیچے گرایا اور گھوماؤہ دیا تھے یہاں سے ہم نے دوسود کی گھولائی دیئے ڈراؤ ہم نے جبتی یہاں سے پہلے کی اساں آپ کو بنانا ہے آپ اس کو اپنی مرجعی سے بھی رکھ سکتے ہیں چوڑائی وہ آپ پر depend کرتا ہے کتنا چوڑا آپ کو رکھنا ہے پر شیپ آپ ایسی دیں ایک طرف سے پون انچ گرائیں اور ایک طرف سے آپ زیادہ نہ اٹھائیں دوست دوست اٹھائیں اور یہ والا سٹینڈ ہے جو ہمارا تو اس کو دیکھیں یہاں سے ہم نے آدھا انچ پیچھے کی طرف پر لیا ہے اور گولائی جو ہم نے دیئے وہ اس میں بھی ہم نے پون انچ دیئے پون انچ سے ایک انچ تک یہاں آدھے سے آپ گولائی دیتی ہیں آدھا ہمارا بلکل سیدھا رہتا ٹھیک ہے تو یہ ہو گیا اب اس کو دیکھیں ہم کیا کریں گے ڈرو کرنا ہے ہمیں تو سب سے پہلے ہم لگائیں گے مارک ایک یہاں سے دو انچ کا دو انچ پہ ایک مارک لگائیں گے اور یہی مارک اس سیٹ سے بھی لگائیں گے دو انچ پہ ٹھیک ہے اس طرح کیسے لگانے کے بعد آدھا انچ نیچے کی سائیڈ میں اور یہاں سے بھی ہم آدھا انچ نیچے کی سائیڈ میں لگا لیں گے مارک اب دیکھئے اس مارک کو کیا کرنا ہے اس طریقے سے نہیں آپ کو تھوڑا ست ترشاہ کرنا ہے یہاں پہ مارک لگایا جتنا آپ نے یہاں سے لگایا ہے دیکھ لیں اندازہ آدھا انچ کا ترشاہ مارک لگایا تو اس طریقے سے لگانے کے بعد سب سے پہلے آپ یہ والی لینڈ کچیں اس کو کولر سے ہی آپ کو شیپ دینی ہے ٹھیک ہے آپ اسکیل سے نہیں دے سکتی یہ شیپ اسی سے دیں گے تو آپ کی بلکل ایک برابر آئے گی کیونکہ جو ہمارا اوپر گھوم آو ہے تو وہ اسی کولر سے ہم نے دیا تھا تو اسی کولر سے ہمیں یہ شیپ بھی دینا پڑے گی تو یہ یہاں پہ بلکل برابر سے ہم نے شیپ دے دی سیم آگئی شیپ ہماری اب یہاں سے ہم کولر سے اس کو ترشاہ کر دیں گے یہاں سے ترشاہ کر دیا ہلکا سا اور یہاں سے ہم نے ترشاہ یہ پوائنٹ لگا دیا ہے ٹھیک ہے یہ اتنا کھانے ہمارا ہو گیا تو یار اس کے بعد دیکھئے کیا دیکھئے یہاں سے سب سے پہلے ہم لیں گے ایک انچ ایک انچ پہ ہمارک لگانا ہے تو یہاں سے لگیں گے ایک انچ اور یہاں سے بھی ہمیں ایک انچ لگانا ہے ایک انچ ہو گیا سیدھا کرا یہاں سے بھی ہمیں ایک انچ لگانا ہے اور یہاں سے بھی اپنے سیدھا کرا پورا ایک انچ اوپر تک کونہ بن گیا یہ یہ پیس ہمارا نکلے گا کونہ اسی طریقے سے ہمیں یہاں پہ بھی کرتا ہے ایک انچ اینڈ ایک انچ اس سائیڈ میں آپ اپنی طریقے سے بھی اس میں ڈیسائن دے سکتے ہیں جیسا آپ کو اچھا لگے یہ اس طریقے سے اور یہ والا اس طریقے سے یہ ہمارا کونے نکل جانگے اب دیکھئے یہ بیچ کا میں نے ایک مارک لگایا ہے بیچ کا بلکل سینٹر یہاں سے تین انچ اور تین انچ اس سائیڈ میں یہ مارک لگایا اور آپ پون انچ اٹھائیں آپ کا دو سوچ چلے آگا دواب میں اور آدھا انچ آپ کا رہ جائے گا یہ تو ہم نے پون انچ لگایا ہے ٹھیک ہے پون انچ ہمارک لگا کے اس کو بھی آپ اس کیل سے نہ کریں سیدھا گھماؤ ہے تو آپ نیچے والی سائیڈ سے کریں کالر کی نیچے والی سائیڈ سے اس طریقے سے رکھیں اور یہ گھماؤ دے دیں تو اس طریقے سے یہ والا گھماؤ دی ہم نے اب اس کے بات دیکھیں پولر سے آپ اس کو ترشا کر دیں اس طریقے سے انداز سے کر دیں آپ یہ دیکھنے بعد ہمارا یہ اس طریقے سے ترشا ہو ہے کہ ملکل آپ کا اچھے سے دیکھنے لگے ترشا یہ نہ لگے کہ کھڑا کھڑا سا ہے تو یہ انداز سے بھی دے سکتے ہیں تو یہ ہمارا ڈرو کمپلیٹ ہو چکا ہے اب اس کی کٹنگ کر دیتے ہیں مارک پہ کٹنگ کرنی ہے آپ کو مارک سے آپ بہاری کو نہ جائیں اندر کو ہلکا سا سکتے ہیں پر بہاری کو نہ جائیں بہتنا کولر آپ کو بڑا ہو جائے رہا ہے تو اس طریقے سے ہم سب مارک پہ کٹ کر دیں گے مارک پہ کٹ کرنے کا دیکھیں ہمارا یہ کیسا آتا ہے تو یہ دیکھیں ہمارا کچھ اس طریقے سے دیکھ رہا ہے ابھی تو یہ ہم رکھ دیتے ہیں اور ہم سب سے پہلے پریس کرتے ہیں اپنی اس کپڑے پر اور اس پہ ہم یہ والا کولر جمعیں گے تو یہ ہم اپنے ڈیزائنر جو ہمارا الکسی کپڑا لگ رہا ہے اس والے پہ ہم یہ جمع رہے ہیں تو یہ سائٹ پہلے جمع لیں گے اب اچھے سے جمع لیں جبانے کے بعد اس کو ہم کٹنگ کر لیں گے اس کو جبانے کے بعد ہم اس کو کٹنگ کریں گے یہ دونوں آپ اچھے سے یہ کونی لگائیں تاکہ آپ کا جو ہمارے کونی یہ ہوتے ہیں یہ مڑے نا اس لئے ہم یہ لوا لیتے ہیں تو اب ہم اس کی کٹنگ کرتے ہیں ہمارشن رکھ کے آپ کو کٹنگ کرنا ہے یہ دیکھئے دواب کا مارشن رکھ کے آپ کو یہ کٹنگ کر دیں چارہ طرف سے اسی طریقے سے آپ اس کی کٹنگ کر دیں تو یہ پیس ہمارا نکلی آیا ہے اس کے بعد میں دیکھئے کیا کریں گے اس کو کس کپڑے کو اوپر جمعنا ہے تو اسے ہم ریڈ کپڑے کو اوپر جمعیں گے تو ریڈ کو اوپر جمعیں گے اور اس کو براور سے ریڈ والے کو بھی کٹ کر لیں گے تو وہ ہم نے کٹ کر لیا اور اس کو دیکھئے آپ یہ ہمارا سٹینڈ ہے کولر سٹینڈ تو اس کو ہم جمع لیتے ہیں پہلے ریڈ والے پہ تو ریڈ والے کپڑے پہ ہم اس کو جمعیں گے اور یہاں پہ بھی اس کو یہ لگائیں گے اس طریقے سے تاکہ ہماری یہ کونے اچھے سے فنیسنگ آئے اور مڑے نا تو یہ اچھے سے رکھ کے ہم اس کو جمع لیں گے یہ ہو گیا اس کے بعد میں دیکھئے آپ بیچ میں ہم یہ چیز لگائیں گے اس سے ہمارا بیک میں اچھا آتا ہے ہمارا کولر ہوتا ہے وہ اس کی گولہ اچھی ہو جاتی ہے اور ٹوٹتا نہیں ہے وہ پیچھے سے ٹھیک ہے تو یہ لگا لیں گے اب یہ کمپلیٹ ہو چکا تو اس کے ہم کٹنگ کر دیں گے کٹنگ آپ زیادہ کپڑے سے ہی کریں ٹھیک ہے اس کے بعد میں بلیک کلر کا کپڑا لیں گے ہم جو ہمارا ڈیزائنگ میں چلتا ہے اس کو ہم کٹنگ نیچے والے کو آپ کو ملا کی بلکل نہیں کرنی ہے تھوڑا جاتے کپڑے لیں وہ ہی صحیح ہے اس طریقے سے آپ اس کو کٹنگ کریں آپ سوچیں کہ ایک پیر کمارشن لے کے میں بھی کٹنگ کر لیں تو آپ کا دکھت بھی کر سکتا بعد میں اس لئے ہم اسے جاتے کپڑے لے لیتے ہیں آپ دیکھئے اس والے پیس کو ہم ریڈ والے پر جمائیں گے تو آپ کی کپڑے کی کٹنگ کسی بھی طریقے کی جو ہے پر آپ جو دھاگے جاتے ہیں تو اس سے ہم اب پتہ چلتا ہے کہ ہمارا کپڑا سیدھا ہے یا اُلٹا ہے تو اُلٹی سائیڈ میں جمائیں اور یہ بھی بھی بھیان رہیں کہ آپ سیدھی دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے دھاگے کہاں کچھ سیدھے جا رہے ہیں تو آپ اسی سیدھائی میں رکھیں تو زیادہ بہتر رہتا ہے ٹھیک ہے اس کی ہم ایک پیر ہمارے دھاگے اس کی کٹنگ کریں گے بھی یہ دیکھیں اس طریقے سے ہم نے کٹنگ کر دیئے اور کونے جتنے ہیں سب پہ آپ کٹ لگائیں اس طریقے سے آپ سب پہ کٹ لگا لیں کونوں پہ کیونکہ ہم فولڈ کریں گے تو یہ کونے کٹ ہونا بہت ضروری ہے برنا فولڈ ہوگا نہیں ہے اس طریقے سے آپ پریس سے سب فولڈ کر دیں ٹھیک ہے سب پریس سے آپ فولڈ کر دیں گے تو یہ دیکھیں یہ میں فولڈ کر لیا ہے آپ چلیے سب سے پہلے ہم اس والے پیس کو جوڑیں گے تو دیکھیں میں یہاں سے ملاتا ہوں اس طریقے سے اچھے سے ملائیں اور نیچے سے آپ کو چالو کرنی ہے اسٹیچنگ تو نیچے سے آپ اسٹیچنگ اس کے چالو کریں دیکھیں پکک کر کے آپ کو اسٹیچنگ چالو کرنی ہے اور کولر کی جڑ میں آپ کو اسٹیچنگ کرنی ہے جو ہمارا یہ وائٹ کلر کا کولر ہے اس کی جڑ میں آپ کو اسٹیچنگ کرنی ہے اس طریقے سے آپ اسٹیچنگ کریں آپ کا یہ دھیان رہے کہ آپ کا زیادہ مارجن نہ رہا ہے بلکل بھی بلکل آپ کو جڑ میں اسٹیچنگ کر لیے تو یہ ہم نے اسٹیچنگ اس کی کمپلیٹ کر لیے اب اس کو ہم مارجن چھاٹ کے پلٹیں گے پہلے آپ اس کا مارجن صحیح کر لیں اس طریقے سے آپ اس کا مارجن کو کٹ کریں تو دیکھئے کٹنگ کر لیں گے ہم اس کی اچھے سے اور اس کو ہم یہاں سے آپ جو کٹنگ کریں اس میں آپ اتنا مارجن رکھیں یعنی لگ بھگ ایک سوٹ کر رکھنا یہ آپ کو ٹھیک ہے دو سوٹ کر رکھ لیں تو زیادہ بہتر رہے گا اتنا مارجن لکھتے ہی کٹنگ کریں ہم جب پلٹیں گے تو آپ کا جو نیچے کا پیس ہوتا وہ چھوٹا بھی ہو سکتا اگر آپ ملا کے کٹنگ کریں گے تو یہ دیکھئے اس طریقے سے ہم اس کو پلٹ دیں گے اچھے سے پلٹیں نوک سے آپ اس کو اس طریقے سے یہ نکال لیں نوک ٹھیک ہے کوئی بھی نکولی چیز سے آپ اس کی نوکیں نکال لیں اچھے سے اور یہاں پہ آپ ناکھن مار لیں یا پریس مار لیں ٹھیک ہے تو یہ ہو گیا اس کے بعد میں دیکھیں یہاں سے ہم ایک پیر کی سلائی لگائیں گے یہ ہمارا کولر پک کرنے کے لیے اسٹیچنگ لگاتے ہیں تو آپ دیکھئے ایک پیر کی ہم یہاں سے ایک سٹیچنگ کر لیں گے نیچے والا پی سے جو آپ کا تو وہ آپ اس طریقے سے ہاتھ سے صحیح کرتا ہوئے چلیں اگر آپ کا وہ آگے کی طرف پر نکلے آگا تو بے کر ہوئے آگا اس لئے آپ کو اسے سمالتا ہوئے چلنا ہے یہاں سے نہیں دیکھ رہا پر وہاں سے آپ جب اسٹیچنگ کریں گے تو کنارے سے آپ کو دیکھے گا ہوا تو اس طریقے سے آپ اس کو سمالتا ہوئے چلیں سب اس سے آپ کی کولر کی فنسنگ جادے آئے گی تو اس طریقے سے آپ اس کی اسٹیچنگ کمپلیٹ کریں یہ یہ ہماری اسٹیچنگ کمپلیٹ ہو چکی ہے یہ ہمارے کمپلیٹ ہو چکا ہے اب اس کے بعد میں دیکھیں ہم کیا کریں گے یہ لیں گے یہ ریڈ والا اس طریقے سے ہم نے رکھا اس کو اوپر کونے سے آپ کو نہ ملائیں اوپر سے اور یہاں سے اسٹیچنگ ہمیں اس کی چالوں کریں اوپر ہمارا وائٹ کلر کا میں نے دھاگہ چینج کرتا ہو چل دہا ہوں سب وائٹ کلر کا ڈبل کر لیا میں نے دھاگہ اوپر ٹھیک ہے تو میں نے دو نل کی اوپر لگا یہ جس سے یہ ڈبل دھاگہ چل دہا ہے نیچے سے آپ اس کو کیچے سے یا کسی بھی چیز سے فولڈنگ جو آپ کی ہے مارجن اس کو صحیح کرتا ہو چلیں اگر کہیں سے نکلتا ہو تو اس کو اچھے سے فولڈ کر لیں اس طریقے سے کنارے تک بلکل اچھے سے آپ اسٹیچنگ کریں یہ لپ کی سلائی لگ رہی ہے تو آپ اس کو بلکل کنارے سے لگتا ہی سلائی تو اس طریقے سے آپ لگاتا ہو چلیں دیکھئے اس طریقے سے اندر کو آپ مارچن کر سکتے ہیں جیسے یہ اگر آپ کا دفقت کر رہا مارچن صحیح سے فولڈ نہیں ہوگا تو آپ اس کو کر سکتے ہیں اس طریقے سے دیکھیں یہ میں کر رہا ہوں اس طریقے سے اندر کو کر لیں اچھے سے ناپ لیں یہ دوسرے سائٹ سے میں ناپ رہا ہوں اس کو اچھے سے آپ اس کو ناپیں پھر اس کی چیچنگ اس کی کر دیں کولر میں کبھی بھی جلوازی نہ کریں جتنی آپ کولر میں فنیسنگ دے لیں گے اتنے اچھی ہے اس سے آپ کی بہت اچھا کولر دیتا ہے جتنی فنیسنگ زیادہ آئی گی آپ کی کولر میں جلوازی جی میں اگر آپ کا دکت کر گیا تو آپ کو ادھیڑ کی بھی کرنا پڑ سکتا ہے تو یہ آرام سے آپ لائیں یہاں سے لوٹ کے اس طریقے سے یہ فولڈ کر آ اس طریقے سے آپ اس کی سٹیچنگ کرتا ہوئی چلیں ٹھیک ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آ تو پلیز اس ویڈیو کو شیئر جرور کریں ہمیشہ دیکھتا ہوں میں کوئی نہ کوئی ڈس لائک جرور کرتا ہے ہر ویڈیو پہ اگر اس ویڈیو پہ بھی کوئی ڈس لائک کرتا ہے تو پلیز مجھے کمنٹ میں بتائیں کہ آپ کو کیا اچھا نہیں لگا جو آپ نے اس کو ڈس لائک کر رہا تو میں آپ سے ہی نہیں کہہ رہا ہوں کہ لائک کرو جو اے دستی اگر آپ کو ویڈیو اچھے لگے تو آپ اسے لائک کریں اور ڈس لائک کریں اگر تو پلیز بتائیں ہمیں کہ آپ کو کیا چیز پسند نہیں آئی پھر آگے ہم اس کا بھی solution ڈھونڈیں گے تو آپ پلیز ہمیں بتائیں کیا چیز آپ کو پسند نہیں ہے جو آپ نے ڈس لائک کر رہا تو دیکھتے ہیں آگے اور لائک اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو پلیز اسے لائک کریں تو اس طریقے سے ہم اس کی سٹھیچنگ کرتا ہوئے چلیں گے اندر سے آپ اچھے سے فول کرتا ہوئے چلیں اور اگر آپ میں سے کوئی بھی اس کو نئے انسان دیکھ رہا ہے تو پلیز جس نے ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کر رہا ہے تو پلیز ہمارے چینل سبسکرائب کریں ہم آپ کے لئے ایک سے اچھے اچھی ویڈیو کو ہلاتے رہتے ہیں اس طریقے سے ہم اس کی سٹھیچنگ کمپلیٹ کر لیں گے یہاں سے ہی ہمارا اتر جائے گا تو یہ دیکھئے یہ اس ہمارے ہم نے ہلکے ہلکے لگائی ہے ہماری فینیسنگ اچھی آئے اب یہ مارجن کو ہم کٹنگ کر لیں گے یہ ہمارے کسی کام کو نہیں ہے اسے بھی یہاں سے کٹنگ کر لیں گے نیچے ہم ایک مار لیں گے سلائے یہ جرور نہیں یہ مارنا لگانا چاہیے آپ تو لگا سکتے ہیں کنارے پر لگانا ہے بلکل اس سے آپ کا نیچے کا بھی بند ہو جائے گا کولر ٹھیک ہے تو یہ ہمارا اتنا کولر تیار ہو چکا ہے اب ہمارا کولر اسٹینڈ کی آگئی باری دیکھئے فینیسنگ اچھے آئیے اب یہاں سے ہماری اسٹیچنگ ہوگی کولر اسٹینڈ کے اوپر تو پہلے کولر اسٹینڈ لیتی ہیں اب دیکھئے یہاں سے اس کو فولڈ کرنا ہے میں اوپر والی سائٹ سے فولڈ کرنا تو اس طریقے سے رکھیں آپ فولڈ کرتے ہوئے ایک پیر کا مارچن رکھیں ساری ایک پیر کی سلائے لگا ہوتے ہوئے اس کو اسٹیچنگ کمپلیٹ کریں فولڈ کرتے ہوئے چلیں اچھے سے یا آپ یہ پریس سے بھی فولڈ کر سکتے ہیں میں نے اس میں پریس سے نہیں کرنا ہے میں ایسی ہاتھوں سے اسے فولڈ کر دے رہا ہوں اچھے ویڈیو پسندہ تو پلیز لائک اور شیئر کریں شیئر جرور کریں تاکہ اور لوگوں بھی پتہ چل سکیں یا کولر کس طریقے سے بنا سکتے ہیں تو یہ ہماری سٹیچنگ کمپلیٹ ہو چکی ہے مارچن نکال دیں گے اس طریقے سے آپ کا مارچن زیادہ ہے تو نکال دیں بہتنا کوئی بات نہیں اس طریقے سے ہم اس کا مارچن نکال دیں گے اب دیکھئے یہاں سے اس کو اس طریقے سے چھاٹیں گے اس طریقے سے ہم اس کی فنیسنگ کر کے یہاں کٹ کر دیں گے اب یہاں سے ہم بیچ کا ناپ کے کھٹکا لگائیں گے بیچ کا لکل کھٹکا ٹھیک ہے جسے ہم نوچس بھی کہتے ہیں انگلیش میں تو یہاں بھی ایک نوچس لبا دیں گے تو اس کٹکے سے آپ کو دونوں کٹکے ملانا ہے سن تو یہ دیکھئے اس طریقے سے رکھنا ہے ٹھیک ہے ڈیزائن والا جو اسسا ہے وہ ہمارا نیچے چلے گیا ہے اس طریقے سے یہ دھیان رہے آپ کو اس طریقے سے کولر رکھنا ہے ایک اوپر ایک جو ہمارا کولر اسٹینڈ ہے وہ اوپر ہے اور جو ہمارا کولر ہے وہ نیچے ہے نیچے کی سائیڈ میں اور اس طریقے سے آپ کو اسٹیچنگ کر دیں گے یہ دھیان رہے اس میں کافی کلتی ہو جاتی لوگوں کی اس سائیڈ سے آپ اس طریقے سے اس کو اسٹیچنگ کمپلیٹ کریں یہ ہم نے کٹکے سے کٹکہ ملا کے اسٹیچنگ چالو کریں یہ کٹکے سے آپ کی بیچ سے ہی چالو ہوتی ہے اسٹیچنگ یہ صحیح کرتے ہوئے ملاتے ہوئے آپ اس کی اسٹیچنگ کمپلیٹ کریں پکا کر کے یہاں سے اتاریں آپ یہ آپ کا اس طریقے سے آئے گا ٹھیک ہے اب دیکھیں کیا کریں گے ہم یہ ہم نے کمپلیٹ کر لیا ہے یہ ہمارا پلٹ کے اس اس طریقے سے آتا ہے ٹھیک ہے اس لئے ہم اس کو الٹا کر کے رکھتے ہیں آپ دیکھیں اس طریقے سے دیکھیں گا برنا اگر آپ اس کو سیدھا رکھ دیتے ہیں تو آپ آپ کا یہ اوپر کی سیڑ میں چلے جاتا تو اس طریقے سے دیکھ رہا ہے تو چلیئے اس کو اب ہم آگے اسٹیچنگ کمپلیٹ کرتے ہیں پھر ایس کر لیں گے اس پہ تو یہ دیکھئے یہ اب بلیک والے ہم نے کپڑا نیچے رکھ لیا ہے اس لئے ہم اسے برابر سے نہیں کٹ لیں اس ٹیم پہ یہ چھوٹا بڑا بھی ہو سکتا ہے اسے دکت آ سکتی تو اس لئے ہم تھوڑا چھوڑا رکھتے ہیں تو پکا کر کے آپ اس کی اسٹیچنگ چالوں کریں یہاں سے کونے سے آپ موڑیں یہ اسٹیچنگ ہماری سب جڑ میں لگ رہی ہیں کبھی بھی اگر آپ کولر بنائیں تو آپ کبھی بھی اسٹیچنگ کو کولر کے اوپر نہ چڑیں اگر آپ کی کولر کے اوپر ہلکی سی بھی چڑھیں تو آپ کا بیکار ہو سکتا ہے جب ہم پلٹتے ہیں تو آپ کو دکت آئے گی اگر آپ کی کولر کے اوپر چڑھیں یعنی جو ہماری پیسٹنگ ہے میرے کہنے کا مطلب ہے تو آپ کو سپید کلر کی وائٹ کلر کی پیسٹنگ جو دیکھ رہی ہے اس کو اوپر نہ چڑھیں ہمارے یہ فیبرک کے اوپر ہی رہیں یعنی جڑ میں یہ سلائی ہو رہی ہے بلکل تو اس طریقے سے ہم اس کو پکا کر کر کے اتار لیں گے فنیشنگ کریں گے یہاں سے بھی اس کو ایک پیر کے مارجن کے برابر مارجن اس کا رکھیں گے اور اس کو فنیشنگ کر دیں گے یہاں سے فنیشنگ کرتی اب اس کو پلٹیں گے کچھ اس طریقے سے کیچی سے آپ نکال لیں اس کو اس طرف سے بھی آپ اس کو نکال لیں یہ آپ کا وائٹ ڈھاگ اگر کوئی اس طریقے سے آ جائے تو آپ اس کو ہٹا دیں ٹھیک ہے یہ کٹ کر کے میں نکال دوں گا ڈھاگیں ہم اس لیے ساں کٹنگ کرتے ہوئے پہلے ہی چلتے ہیں یہ نوک نکال لیں اچھے سے دیکھیں یہاں سے آپ اس طریقے سے ناکھن سے صحیح کریں یا آپ پریس اس پہ کر سکتے ہیں یہ پریس سے صحیح کر لیں یا آپ ناکھن سے اس کو مارکہ صحیح کر لیں اس پہ ایک اسٹیچنگ کر دیئے وہ اسٹیچنگ ہماری یہاں سے ہوئی گی یہاں سے اسٹیچنگ ہو نہیں ہے ٹھیک ہے آپ کو میں دکھاتا ہوں اچھے سے رکھیں نیچے آپ کی جھول نہیں پڑھنا چاہیے بلکل بھی بلکل جھول اس میں نہیں پڑھنا چاہیے تو یہاں سے آپ کو اسٹیچنگ یہ چلو کرنی پک کریں دھاگہ چینج کر لیں اگر آپ کا دھاگہ چینج نہ ہوئے نیچے بلک کرنا ہے اوپر ریڈ کلر کھٹی ہے اس طریقے سے یہ کرنی ہے اسٹیچنگ اور ایک پیر کی اسٹیچنگ ہو رہی ہے اس طریقے سے یہ اچھے سے نیچے سے دیکھتا ہوں چلیں آپ کو جو کولر اسٹینڈو اس کو ہی سمالنا ہے ٹھیک ہے اوپر والے کولر کو نہیں سمالنا ہے اس میں ہماری اسٹیچنگ ہو رہی ہے وہاں سے آپ کو سمالنا یہاں پہ پکک کر کے اتھارنا ہے پکک کر کے اتھار لیا ہم نے تو یہ دیکھئے اس طریقے سے آگئی ہے نیچے کا مارجن آپ کو جتنا مارجن رکھنا ہے جتنے ہماری اسٹیچنگ ہوتی ہے اتنا مارجن رکھیں گے کیونکہ یہ کولر ہمارے شرٹ میں جمعے گا تو اتنا ہمارجن رکھ لیں گے مارجن رکھ لیا ہے یہ لگوا ہے آدھو انٹ کو مارجن ہے دھاگئے جس نہیں اس کو فنیشنگ کر لیں اپنی اب دیکھیں یہاں پہ ہم اس طریقے سے فول کر کے اس کو پریس کر کے دکھائیں گے کیسا کولر آیا ہے تو پریس کر لیں یا آپ اس لگانے کے بعد پریس کر سکتے ہیں یہ دیکھیں میں نے پریس کر لی ہے اس پر تو اب یہ تھوڑا اچھا دیکھنے لگا ہے اور یہ فول ہو چکا ہے اپنی جگہ پر آ چکا ہے تو میں نے پریس کر کے اسے فنیشنگ کریے تو اب دیکھئے جو کولر ہوتا ہے وہ آپ کا اس طریقے سے دیکھے گا یہ یہاں سے اپنے آپ فس بھی جاتا ہے یہ دیکھیں کتنے اچھے سے اگر آپ کا کولر اچھا کٹ ہوگا ہے تو آپ کا آرام سے یہ فس جائے گا اور اس طریقے سے اس کی شیپ آئے گی دیکھیں کتنے کلیر آ رہا ہے تو یہ آپ کو جو رونڈ دکھ رہا ہے تو آپ کا تب ہی اچھا آگا جب آپ کی کولر کی فنیسنگ اچھا ہوگی اچھا اور جو میں نے بیک میں وہ لگایا تھا تو اس کے ہمارے یہ بیک دیکھ رہی ہے آپ کو یہ بیک سے یہ رونڈ ہے بلکل تھی گئے جو ہم نے بیج میں پٹی چھپک چھپک آئی تھی کولر اسٹینڈ میں تو یہ اس طریقے سے ہماری فنیشنگ آگئی ہے تو یہ بلکل رونڈ آیا ہے تو چلیے آگے اس کو جوڑ کے بتاتے ہیں کس طریقے سے جوڑیں تو چلیے آگے دیکھتے ہیں تو ہم نے یہ کھول لیا ہے اس طریقے سے آپ کھولیں اس کو اور سب سے پہلے آپ اس کو بیچ میں ایک نوچس لگائیں یعنی کھٹکا تو یہاں آپ پہ بلکل میڈل میں ایک کھٹکا لگائیں اس پہ میں آپ کو کولر بتاؤں گا کس طریقے سے چلانا چاہیئے سب سے اچھا طریقہ یہ ہے یہ کھٹکے سے ہمارا یہ والا کھٹکا مل جائے گا دونوں نوچس ہمارے ایک برابر مل کے ہی ہوگا کیونکہ یہ ایک ہمارا بیچ میں ہم نے لگا لیا اور وہ دوسرا والا جو ہمارا سائٹ میں ہے وہ میڈل میں تھوڑا سا ناپت ہوئے اس طریقے سے لائیں جو آپ ایک نوچس یہاں پہ لگائیں یہ ہمارا ایک نوچس یہاں پہ لگے گا اس سے ہمیں بیچ بیچ میں پتا چلتا رہا کہ ہمارا کھولر بلکل صحیح بیٹھ رہا ہے یا نہیں بیٹھ رہا ہے اس طریقے سے فولڈ کر کے آپ اسی نوچس کو اس سائیڈ میں بھی لگائیں اس طریقے سے یہ ہم تین نوچس لگا لیتے ہیں کام چلانے کو تو ایک نوچس سے بھی چل جائے گا اور چلانے کو ایک نوچس بھی نہ لگائیں تب بھی چل جائے گا اگر آپ یہ تینوں نوچس لگاتے ہیں تینوں کو تو زیادہ بہتر ہے تو اس سے اور آسانی ہی رہتی ہے آپ کو دکت نہیں ہوتی اگر ایک بھی نہیں لگائیں گے تو ہو سکتا آپ کا اینڈ میں جا کے بڑا وائڈ جائے چھوٹا وائڈیا ہے تو دکت کرے گا ایک نوچس یہ ہوگا ایک یہ اور ایک یہ یہ یہاں پہ ہمارے تینوں سینٹر ملیں گے تو سب سے پہلے دیکھئے ہم سیٹ کو الٹی سائٹ سے لیتی ہیں یعنی یہ ہماری اندر والی سیڈ ہے یہاں سے کولر کو اوپر رکھا اس کے پکک کر کے ہم سٹیچنگ چالو کر رہی ہیں مارچن جو ہم نے کولر میں کٹا ہے جو کپڑا آپ کو دیکھ رہا ہے جس پہ ہم نے نوچس لگا ہے تو وہ ہم نے ایک براہ بلکل کٹا ہے یعنی آپ کو اوچھا نیچہ نہ ہوئے بلکل ایک براہ مارچن رہے تو وہ مارچن آپ کلکل ملا کے رکھتے رہے اس طریقے سے اور یہ آپ دیکھ رہے بلکل کھٹکے پہ ہمارے کھٹکے ملتے ہوئے چلتا ہے یہ دیکھئے بیک کو کھٹکا آگیا تو اس کھٹکے پہ ہمارا یہ کھٹکا مل گیا ہے کہ یعنی ہمارا کولر بہت اچھے سے بلکل بیٹھ رہا ہے دیکھئے اور یہ اس ٹیچنگ ہم جڑ میں لگا رہے ہیں کولر سے بلکل ملا کے کولر سٹینڈ جو ہمارا ریڈ کلر کا اس سے بلکل ملا کے دوسرا والا نوچس دیکھئے آپ کھٹکا یہ بیٹھ چکا ہے صحیح بلکل یہ لاشٹ کھٹکا ہمارا تیسرا والا یہ بیٹھ چکا ہے یعنی کہ ہمارا جو کولر ہے وہ بلکل آرام سے آ جائے گا اس میں کوئی دکت نہیں ہوئی اس طریقے سے آپ اس کی اسٹیچنگ کرتا ہوئے چلیں نیچے سے آپ کو کپڑا سمالنے کی ضرورت ہے کیونکہ اس میں آپ کا دکت آ سکتی ہے جھول بھی پڑ سکتی ہے تو اس لئے آپ نیچے سے اس کو سمالتا ہوئے چلیں پکا کر کے اتار لیں کٹ کریں اس طریقے سے اس کو پلٹیں یہ چیئے اندر کی سائیڈ میں کرتے ہیں یہاں سے لپکی سلائے لگاتے ہوئے چلیں ٹھیک پکا کر کے لپکی سلائے لگاتے ہیں یہ پلٹ کے ہم یہاں سے لپکی سلائے لگائیں گے پکا کریں گے پہلے نیچے سے آپ اپنا جو دوسرا والا کو اس کو پر ہم جمع رہے ہیں تو آپ دیکھتے ہوئے چلیں اگر آپ کھیچیں گے نہیں اس کو صحیح سے تو آپ کو بیکار ہو جائے گا تو اس طریقے صاحب اس کو اچھے سے جماعت ہوئے چلیں تو یہ لپکی سلائے ہم لگا رہے ہیں پکا کر کے ہم نے اسٹیچنگ چال کریں اور یہ ہلکے ہلکے کر کے اس کو اس طریقے سے ہم اسٹیچنگ کمپلیٹ کریں گے تو یہ آپ کا اپنے آپ آٹومیٹک فیڈ بائی ڈیا ہے کیونکہ ہمارا پہلے جب فیڈ بائی ڈیا ہے تو آپ کا یہ بھی فیڈ بائی ڈیا ہے اگر آپ نیچے سے سمال تو ہو جلیں گے اگر آپ نے نیچے سے نہیں سمالا تو آپ کا یہ بھی دکت کرے گا اور آپ کو اسٹیچنگ مدھگرنا بھی پڑ سکتی ہے دوسری سائیڈ سے ہم نے اندر کی سائیڈ میں کر دیا دیکھیں یہ پتہ چل گا ہے کہ آرام سے پیٹ بیٹ جائے گا تو کول اور چڑھاتے سمیں کبھی بھی آپ جلد بازی نہ کریں آرام سے چڑھیں اچھے سے چڑھیں تاکہ آپ کی فنیسنگ اچھی آئے تو یہ ہمارا کمپلیٹ ہونے ہونے والا ہے پکہ کر کے ہم اس کو اتار لیں گے ہم آپ کو دکھاتا ہوں کس طریقے سے یہ ہیا ہے تو پلیز ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوئے اور اگر چینل سسکرائب نہیں کرے آپ نے تو پلیز ہمارے چینل کو سسکرائب کریں ہم آپ کے لئے اس طریقے کی ویڈیو لاتے رہتے ہیں اس سے یہ بھی اچھے اچھے ویڈیو ہم آپ کے لئے لاتے رہتے ہیں اگر آپ ہمارے چینل پہ نائے ہیں تو پلیز اسے لائک اور شیئر کریں اور ٹھینک یو فور وچنگ شیئر کریں